سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے پاکستان پر دباؤ ڈال رہا ہے سعودی اخبار کا دعویٰ سعودی ولی اہد شہزادہ بن سلمان کی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کو دباؤ میں لائیں سعودی فوج اسرائیل کے ساتھ کھلے آن تعلقات قائم کرنے کی خواہ ہے جبکہ عمران خان اسرائیل کو تسلیم کرنا خود کو شملہ قرار دے چکے ہیں سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان پہلے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے اسی طرح سعودی عرب کا بھی راستہ صاف ہو جائے گا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑھا لے اور یہ دعوت سعودی اخبار کی جانب سے کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے مزیر آزم پاکستان عمران خان نے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے تمام موجودہ صحافی اور گیر ملکی صحافیوں کو کہ خلیجی ریاستوں کی جانب سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پڑھ لانے کے لئے امریکہ اور دوسرے دو ممالک اسلام آباد پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے عمران خان نے اعلان دیا کہ امریکی دباؤ کا مارکز امریکہ میں اسرائیل کا گہرہ اثر و وسوق ہے دراصل ڈولر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لئے پاکستان پر برادرانہ مسلم ممالک کی طرف سے پریشر ڈالا جا رہا ہے یا نہیں تو امران خان نے کہا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیجئے اور آگے بڑھئے اور امران خان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم ابھی نہیں کہہ سکتے امران خان نے کہا جن ممالک کی طرف سے پریشر آ رہا ہے وہ دو ممالک ہیں اور اگر ان کا نام لے لیا گیا تو اگر تعلقات خراب ہونے کا بھی خچا ہے فلحال پاکستان اپنے موقع پر کھڑا ہے یہ پاکستان کسی صورت میں بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا تک قائد اعظم کے بیان کے مطابق فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا موسیقی